ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورنہ پھر آپ لوگ بات کو پستہ سے رہ جائیں گے دوستو سادھیوں بتائیں کہ دو مہینے کے بعد مسجدیں کھلیں تو لوگوں سے اویسی نے کہہ ڈالی ایسی بات جس کو سن کر کے ہر شخص حقہ اور بکہ رہ جائے گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے گجادش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبالیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دیش بھر میں لمبے سمیے سے سبھی دھارمکستل بند تھے لیکن آٹھ جون یعنی کی منڈے کو دیش بھر میں دھارمکستل کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور دھارمکستل کھل بھی گئے ہیں جس کے بعد دیش کے تمام مندر اور مسجد کھل گئے ہیں ایسے میں اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اور لوگ سبا سانسط اسد الدین اوویشی نے مسجد میں جانے والے لوگوں سے ایک خاص اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ لوگ جو ہے اس پر فولو کریں اوویشی نے سبھی لوگوں سے نماز پڑھنے جانے سے پہلے خوش باتوں کا دھیان رکھنے کی بھی بات کی ہے جس کے بعد شوشل میڈیا پر اسد الدین اوویشی کا ٹویٹ جم کر کے وائرل ہو رہا ہے جی ہاں دوستو اساتھیوں اسد الدین اوویشی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کی شوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے امید کرتا ہوں کہ وہ ٹویٹ آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو وہ ٹویٹ بتانے والا ہوں دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ اسد الدین اوویشی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نمازیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کورونا وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز کی پاوندیاں کر رہے ہیں ان لوگوں سے ویڈشٹر اسد الدین اویشی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے کورونا وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ کورونا وائرس کو بالکل ختم نہ سمجھے اس لئے اس وائرس کے بیچ ہی ہم لوگوں کو جینے کی عادت ڈالنی ہوگی یہ بھی کچھ نہیں پتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے کتنے دنوں کے بعد ختم ہوگا یا اس میں ختم ہونے میں کتنے دن لگیں گے ایسے میں بوڑے بچے اور جو گمبیر روپ سے بیمار ہیں بیماری کا سامنا کر رہے ہیں کافی ٹائم سے جو لوگ پریشان ہیں انہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے انہیں بھیڑ والی جگہوں پر بھی اکٹا ہونے سے بچنا ہے بہت زیادہ ان لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے اسی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھتے وقت بھی دو نمازیوں کے بیچ میں واجب دوری بھی بنانی چاہیے لوگوں کو گھر پر بھی وضو کر کے آنا چاہیے اور اپنا جانماز چٹائی گھر سے ہی لے کر کے آنی چاہیے جی ہاں دوست اور ساتھیوں ویرشٹر اسود دین ویسی صاحب نے لوگوں سے یہ خاص طور سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں نماز عدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے مسلح لے کر کے آئیں اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ کورونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے اپنے گھر سے مسلح لے کر آئیں ساتھی ساتھ دوستو ویڈیو پر بنے رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میں اور کام کی باتیں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں جن کی عمر ساڑھ یا پینسٹھ سال سے زیادہ ہے ساتھی ساتھ جو بچے ہیں جن کی عمر دس سال سے کم ہے وہ لوگ گھر میں رہیں گھر پر ہی رہیں گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں اس کے علاوہ ویڈیو نے مسجد کمیٹیوں سے اپیل بھی کی ہے ان سے اپیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی مسجد میں ایسی ویوستہ بنائیں جس سے لوگ آرام سے شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر سکیں تاکہ کورونا وائرس کا خطرہ کم ہو سکے اور مسجد میں سوچالے کی سبیدہ کو بند کر دینا چاہیے اس چیز پر بھی انہوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ مسجد وغیرہ میں جو ٹویلیٹ ہیں ان کو بلکل بند کر دیں ان کو لوگ کر دیں اگر کھلے ہیں تو ان کو لوگ کر دیا جائے بتا دیں کہ حال ہی میں ایسی ویڈیو نوویسی نے سرکار سے دھارمے کسطل کھولنے کی مانگ بھی کی تھی یہ بھی آپ لوگ کو جان لیلہ بے حدی زیادہ ضروری ہے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جناب حسود دین اویسی صاحب نے لوگوں سے یہ جو اپیل کی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں رہیں مسجد میں جائیں تو مسلح لے کر کے جائیں یا سینیڈائزر کو لے کر کے ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے یعنی دوستو ساتھیوں جیسا کی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس نے ملک ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک میں اپنا آتنک کس طرح سے مچایا ہوا ہے کہ لوگوں کے جو دھارمک اسطل ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے ساتھی آپ لوگ کو بتائیں کہ مکہ شریف سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے جو کی تین جون سے بیس جون تک چلنے والا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے کورونا وائرس کو لے کر کے مریضوں کی تعداد دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اسی کو لے کر کے جدہ وغیرہ میں لوگ ڈاؤن ہے وہاں کی مسجدوں کو بھی میرے دوستو ساتھیوں پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجدوں کو بند نہیں کیا جائے آپ لوگ اپنی مسجد میں نماز عدا کریں جیسے کہ آپ لوگ پہلے اپنی مسجدوں میں نماز عدا کرتے تھے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ جو رولز دیے گئے ہیں ان رولز کو فولو کریں ان کا پالن کریں ساتھی ساتھ سب سے زیادہ آپ لوگ کو یہی کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے ٹوائلٹ وغیرہ سے اپنے گھر سے ہی فارغ ہو کر کے جائیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ اپنے گھر پر وضو بنا لیتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے یہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے کیونکہ گھر سے وضو آنے کے لیے خاص طور سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ ویرشٹر اصدی رویسی صاحب نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے جو کورونا وائرس چل رہا ہے ایک مہاماری ہے یہ ابھی جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے یعنی کہ یہ کافی ٹائم تک چلنے والا ہے اس کو لے کر کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسجد کے متولی ہیں یا جو مسجد کے ذمہ داران لوگ ہیں مسجد کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی مسجد میں اپنا سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور سے خیال لکھیں یا جو آپ کی مسجد کی کمیٹی ہے وہ لوگ باہر سے آنے والے نمازی جو کی محلے سے نمازی وغیرہ پہنچ رہے ہیں ان کے لیے کڑے سے کڑے انتظامات کریں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آج مسجدیں کھول دیں اور اس کے بعد کل آپ لوگوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ سابدھانی جو ہے اپنے ہی ہاتھ میں ہے باقی اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ شخص کو کیا ہو کیا نہیں ہو اسی کے لیے کر کہ انہوں نے یہ ٹوئٹ جو کیا ہے وہ شوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ دوستو ہم یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ویرشٹر اسود دین ہوئے سی جو بھی کہتے ہیں ڈنکے کی شوٹ پر کہتے ہیں اور لوگوں سے ساتھ ساتھ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس شخص کو کیا کرنا چاہیے دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ بریری شریف سے ایک خبر آئی جس میں کی کہا گیا تھا کہ سینٹائزر کو لوگ استعمال کر رہے ہیں استعمال کرنے کو بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں لوگ سینٹائزر کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ سینٹائزر کو یوز کریں تو اس کو لے کر کہ بریری شریف سے علماء اکرام نے کافی زیادہ گصہ دکھایا تھا اور کافی زیادہ اس کا ورود بھی چتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سینٹائزر میں جو ہے الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل جو ہے حرام ہوتا ہے اور حرام کام اسلام میں جائز بھی نہیں ہیں کسی بھی طرح سے اس لئے مسجد میں نماز کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قیمت پر ہم سینٹائزر یوز نہیں کریں گے کیونکہ سینٹائزر میں جو ہے الکوہل ہوتا ہے وہ حرام ہے اور سینٹائزر اگر حرام تھا حرام ہے اور آئندہ بھی حرام ہی رہے گا لیکن اس کے لئے لوگوں نے بائیکارڈ کرتے ہوئے جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے بالکل صاف صاف طور پر منع کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے سینٹائزر جیسی چیز جو کی حرام ہے مذہب اسلام میں حرام بتائی گئی ہے ہم اس چیز کو جو ہے زدرہ برابر بھی استعمال نہیں کریں گے چاہیں اس کے لئے ہم لوگوں کو کچھ بھی کرنا پڑے جی ہاں میرے دوست اور ساتھیوں آپ لوگ بھی اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھیں اگر آپ کے مسجد وغیرہ میں بھی ایسا سینٹائزر یوز ہوتا ہے ایسا سینٹائزر استعمال کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اس سے پرہیس کیجئے ساتھی ساتھ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو اپنے پر گھر سے وضو کر کے آئیے اپنے گھر سے مسئلہ لے کر کے آئیے تاکہ کسی بھی شخص کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو کیونکہ دوستو ساتھیوں جیسا کی آپ لوگ کو بتا دیں کہ لوگ مذہب اسلام میں طرح طرح سے کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مذہب اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی شخص کو اس طرح سے ایسا موقع نہ دیں کہ وہ شخص مذہب اسلام پر اونگلیاں اٹھائے یا مذہب اسلام کو اپنی طرح سے چلانے کی کوشش کریں میرے دوستو اور ساتھیوں مذہب اسلام جیسا چل رہا ہے شریعت کے دائرے میں ویشہ ہی تا خیامت تک چلتا رہے گا بس اس کے لئے ہمیں اور آپ کو آگے آنا ہوگا اور جو رولز دیئے گئے ہیں مذہب اسلام کے جو رولز ہیں ہم اور آپ تمامی لوگ ان رولز کو ہمیں ساتھ سے ہی فولو کرتے آئے ہیں اور آگے بھی ان رولز کو فولو کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی یعنی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اس کے لئے ہم تمامی لوگ کو آگے آنے کی بہت زیادہ ضروری ہے ساتھی ساتھ ویرشٹر اسود دین اویسی صاحب نے لوگوں سے جو جو اپیل کی ہیں تو اس اپیل کو جو ہے آپ لوگ فولو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ چینل پر بنے رہنے کے لئے آپ تمامی حضرات کا تہہی دل سے شکریہ اس سے پہلے ویڈیو کوئٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑ دیں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعائے خیر میں یاد رکھے